سبسکرائب کیجئے پارٹیک گروہ چینل کو اور نیو اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور اول پر کلک کریں نمسکر دوستو آپ سبی کا سوگت ہے پارٹیک گروہ چینل میں اور آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک کافی جبردست ٹرک بتانے والا ہوں جس سے کہ آپ وینڈوز ٹین کے اندر یعنی کہ کوئی بھی وینڈوز ہو سیوان ایٹ اور ٹین یا الیون بھی چوہ بھی لونچ ہو چکی ہے اس میں بھی آپ اس ٹین کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں کہ ایک فیچر ان بیلڈ ملتا ہے موبائل کے اندر جیسے کی نیٹ کو مونیٹر کرنے کا جیسے آپ نیٹ اوپن کرتے ہیں نیٹ کو اوپن کرتے ہیں آپ کے جو کٹا وہاں پر ٹوپ پر ہوتا ہے ٹوپ کے اوپر آپ کو دکھا دیتا ہے کہ آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ کتنی آ رہی ہے وہاں پر اپ لوڈنگ ڈان لوڈنگ اور پروسیس پیز کرتے ہیں ٹائم کتنی سپیڈ آ رہے ہیں وہ سب بھی مونیٹر ہوتی ہے تو اسی طریقے سے آپ یہاں پر تاسک بال میں بھی وینڈوز کے کر سکتے ہیں پر فرنس یہاں پر وینڈوز 10 یا وینڈو 11 وینڈو 7 وینڈو 8 کسی کے اندر بھی فیچر نہیں ملتا یہاں پر آپ کو کافی آسانی سے اور کافی جبرتری کسے میں آپ کو بتانے والا کس طریقے سے اس فیچر کو ایڈ کر سکتے ہیں تو فرنس ویڈیو کو آپ بلاشت رکھتے ہیں یہاں پر آپ نے بھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے نیو اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل ایکن بھی پریس کر لیجئے تو فرنس چلیے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو اپنے براؤزر پر آپ کو سب سے پہلے براؤزر کو اوپن کر لینا ہے میں نے یہاں پر گوگل کروم کو use کر رہا ہوں تو میں گوگل کروم کو اوپن کر لیا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ایکس میٹر جیسے آپ ایکس میٹر لکھیں گے تو یہاں پر فرسٹ آف آل جو لنک آئے گا اسی لنک پر آپ کو کلک کرنا ہے ایکس میٹر تاسک بار سسٹم مونیٹرنگ آپ کلک کریں جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ جو ویب سائٹ کا یوریبلی دیکھ سکتے ہیں انٹروپائیسس ڈوٹ آپ اس سائٹ پر آ کر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو آپ کے تاسک بار ہے یہاں پر تاسک بار میں یہ سسٹم کو مونیٹر کرے گا جیسے کہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے اس طریقے سے جو آپ کے سسٹم کے اندر بار بار چینج میں اٹھوڑا ہوگا انٹرنیٹ کی سپیٹ زیادہ آ رہی ہوگی یا کم آ رہی ہوگی آپ کے سسٹم میں جو بھی مونیٹر ہوگا وہ یہاں پر کافی اچھی طریقے سے ہوگا جیسے کہ یہاں پر کیا کیا مونیٹر ہونے والا اس سوپٹیئر کے طرف جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں شیپ یو سٹوریج آپ کا نیٹورک اور میموری کو یہ مونیٹر کرے گا ریال ٹائم میں یہاں کمپلیٹلی کسٹمائزے والا ہے یعنی کہ آپ اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر کلر یا جو بھی سیجمنٹ ہے یہ بلکل لائٹ ویٹڈ ہے آپ کو اس کو کافی زیادہ بڑا سوپٹیئر نہیں نہیں ہے یہ سوپٹیئر سے دیس ایم بی کے لگ بکہ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو دو ورزن ہی لے گئے ونڈوز کے لیے یہ ہے دیکھیں آپ دیکھ سکے ہیں ایکس میٹر سپورٹ سپورٹس ونڈوز سیون ایٹ این ٹین آپ اس کو ونڈوز سیون ایٹ او ٹین میں یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو فری ملتا ہے اور یہاں پرفیشنل بھی آپ کو ملتا ہے پرفیشنل میں آپ کو چار چار پوائنٹ نائن نائن ڈالر آپ کو پی کرنے ہوں گے ایدروائز آپ فری بھی لے سکتے ہیں فری میں بھی آپ کو سب کچھ ہی مللا ہے ایکس میٹر سیٹ اپ اس پر دبل کلک کریں دبل کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا سیٹ اپ اوپن ہو جائے گا اس کی ٹرمین کنڈیشن کو ایگری کر لینا ہے اور انسٹول پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو یس کر دینا ہے تو یہ یہاں پر اس کی پروسس چلے گی اور یہ یہاں پر آپ سے پوچھے گا یہاں پر آپ کو فرسٹ اس لکھ رہنے دینا ہے اور اوکے پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کی جو وینڈوز کی جو سکن ہوگی کچھ ٹائم کے لیے بلیک ہوگی اور یہاں سے آپ کا ٹاسک بار بھی گائب ہوگا ٹاسک بار گائب ہونے کے بعد آپ کا ٹاسک بار آ جائے گا اس کے بعد اس کو آپ کو لونچ کر دینا ہے جیسے آپ لونچ کریں گے تو یہ لونچ ہو جائے گا اسٹارٹ بٹن پہ جائیے یہاں پر آپ کو ایکس میٹر پر کلک کر دینا ہے ایکس میٹر پر جیسے کلک کریں گے تو یہ لونچ ہو جائے گی یہاں پر آپ کو ایک اوپشن مل لے گا دیکھنا کو ایکس میٹر کا do you want x میٹر سٹول بار on your task bar آپ اس کو yes کر دیں گے یعنی کہ ہمارے task bar میں ہی اس کو رن کرنا ہے yes جیسے آپ اس کو yes کریں گے تو یہ یہاں پر آ جائے گا دیکھیں یہاں پر یہ آ چکا ہے یہ یہاں پر میری internet speed دکھا رہا ہے اور یہاں پر memory جتنی memory use ہو رہا ہے جیسے کہ یہاں پر مجھے دیکھنا کو مل لائے ship monitor کرے گا اور storage monitor اور یہاں پر network monitor اور یہاں پر memory monitor جتنا بھی آپ use کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو use کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی سارے feature بھی مل لائے ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں میں یہاں سے ship monitor اور store monitor ہٹا دیتا ہوں اور دیکھیں میں یہاں پر network رہن دیتا ہوں اور memory آپ اس کو close کر دیں تو یہ آپ کے task bar میں آ جائے گا task bar میں آپ کو memory دکھائی دے رہے کتنی memory use ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھنا مل رہا ہے network کی کیا network کی کیا position آپ یہاں پر zero zero byte دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ zero byte per second اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پر open کر لیتا ہوں یا آپ نے chrome browser کو chrome browser میں ہی میں آپ کو run کر کے دکھاتا ہوں کو new اپنے youtube open کرتا ہوں youtube دیکھیں میں یہاں youtube open کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پر changement ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہوگا جس طریقے سے آپ کو mobile میں دکھائی پڑتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کو یہاں پر بھی دکھائی دے گا دیکھیں یہاں پر change جوڑا ہے اور بار بار کی کیا network speed آ رہی ہے کیا ابھی فیلال network speed ہے کافی کم network speed دیکھنا کو مل رہا ہے کیونکہ میرا net کا بسلو وہ آ رہا ہے یہاں پر میں اس کو یہاں سے minimize کر دیتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں میں ویڈیو کو چلا کر دکھاتا ہوں یہاں پر میں search کر لیتا ہوں والٹیک گروہ اور can enter جیسی میں اس کو search کروں گا دیکھیں یہاں پر search ہو رہا search اور میں یہاں پر ایک ویڈیو چلاتا ہوں دیکھیں جب تک کی یہ میرا loadوں میں دیکھ لیتا ہوں فرنس کافی کم speed آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر جیو کے network کی کافی problem ہو رہی ہے تو میں یہاں سے ایک ویڈیو کو run کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کا network monitor ہو رہا ہے اور آپ کی net کی speed بھی پتہ لگ رہی ہے میں یہاں سے اس کو mute کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کم speed آپ کو دیکھنے کو مل ہے جو بھی speed آپ کی internet کیا رہا ہے وہ آپ کو دیکھنے کو provide ہو رہی ہے آپ کے network میں اسی طرح سے آپ کی downloading speed اور جو کہ آپ کی ویڈیو کی جو آپ کی uploading speed ہوگی وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر downloading کی speed دیکھنے کو ملے گی جو بھی آپ کی speed ہوگی internet کی وہ آپ کو یہاں پر provide ہو جائے گی windows 10 کے اندر یا windows 11 ہو یا پھر windows 10 ہو کوئی بھی windows ہو آپ آسانی سے monitor کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ویڈیو چل رہی ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملا ہے کہ monitor کس طریقے سے ہمارے system کو monitor کر رہا ہے یہ x meter ٹھیک ہے task bar میں آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر ہماری ویڈیو رن ہو رہی ہے اس طریقے سے آپ اپنے network کو monitor کر سکتے ہیں اوکے تو فرنٹس آج کے لئے اتنا ہی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور یہ x meter یعنی یہ دیا آپ جانتے تھے تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے کہ آپ نے یہ ٹک پہلے سے پتا تھی جسے نہیں پتا تھی وہ use کیجئے اور کافی جبردست ہے جس سے کہ آپ اپنے network کو monitor کر سکتے ہیں اپنے system کے اندر اوکے میں ملتا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے